سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ جو ہمارے پاس اٹموسفیرک پریشر ہے اس میں تبدیلی کا بات تھی اور اس سے کیا ہمارے اس ویدر پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں مطلب ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ہائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں سی لیول سے جیسے سے اوپر جاتے ہیں تو پریشر جو ہوتا ہے اٹموسفیرک پریشر وہ کم ہونے شروع ہو جاتا ہے اب وہ کیوں کم ہوتا ہے اور اس سے جو موسم ہے اس پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اب ہم نے اس بات کو جو ہے آج سمجھنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اٹموسفیرک پریشر کہتے گی اس کو اٹموسفیرک یا اٹموسفیر جو ہے وہ ہماری ایرد گیرد کی جو سی ائر ایرد سی ہے مطلب جو ہوا کا ایک سمندر ہے جس میں ہم رہتے ہیں جس کی جو بلندی ہے وہ کچھ کلومیٹر ہے مطلب 30 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر اپروکسیمیٹ ٹھیک ہے جو کہ پھر کم یعنی ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس سے آگے سپیس سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب وہاں پہ کوئی ایر نہیں ہے اس کا مطلب کہ اگر ایک سروے کے بعد یہ بات پتا چلی ہے کہ اگر ہم زمین سے 10 کلومیٹر کی بلندی پر ہوں تو جتنے بھی ایر پارٹیکلز کے میس بنتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل مطلب اٹموسفیر کا جو میس بنتا ہے اس کا اگر 50% لے لیں تو وہ اتنے سے ایریا میں آتا ہے اور باقی جو ٹونٹی سے لے کر یہ ٹین سے لے کر ٹین سے لے کر یہ جو باقی ہم اس سے کہہ سکتے ہیں یہ ٹونٹی کلومیٹر تک جو یہ ہائٹ بنتی ہے جو کہ ٹونٹی کلومیٹر کی ہائٹ بنتی ہے اس میں باقی 49% جو ہے وہ میس آ جاتا ہے مطلب اس کا دنسٹی بہت کم ہو گی اور پریشر بھی پھر بہت کم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر دور دور ہیں مالیکیوز تو پر یونٹ ایریا سے فرض کریں اس زیادہ ہائٹ پر اگر پانچ ایک مطلب پرٹیکولر ایک ایریا سے گزر رہے ہیں پانچ تو اگر ہم زمین کے کلوز ہوں گے تو شاید وہ ایک اسی اوبجیکٹ میں سے اسی پر یونٹ ایریا میں سے شاید وہ بیس پاس کر رہے ہیں مطلب بہت زیادہ فورس لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس سے پھر پریشر زیادہ ہوگا تو اس طرح سے میں پتا چلتا ہے کہ پریشر کیوں کم یا زیادہ ہو رہا ہے دنسٹری کی وجہ سے ایر پارٹیکلز کم موجود ہوتے ہیں ہائٹ پر اور اسی وجہ سے جو کوپ ایماں ہیں جب وہ بہت انچی انچی پہاڑیوں پر چلتے ہیں تو وہاں پریشر کم ہوتا ہے ایر کا جس کی وجہ سے وہاں اکسیجن ان کو گین کرنا تھوڑا وہاں پر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ مزدور جو کہ پہاڑوں کے اندر سرنگ بناتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ نمک وغیرہ حاصل کرتے ہیں خود کھدائی کا کام کرتے ہیں ان کو وہاں پر زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ ان کا انٹرنر پریشر جو ایکسٹرنر پریشر سے بیلنس نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ان کو زیادہ باہر سے پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے لنگز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور ان کو زیادہ اپنی انرجی سرف کرنی پڑتی ہے اکسیجن حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک نارمل پرسن ہے گر وارت پہ ہم نارمل پوزیشن پہ سی لیول پر ہیں کچھ کام کام ایک کام ہائٹ پر تو ایک جیسی مطلب ایک تو پریشر لگ رہا ہوتا ہے ائر کا اور ہمارا انٹرنر پریشر بسیکلی اسی ایکسٹرنر پریشر کے برابر ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ ائر پریشر ہے یہ محسوس نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب یہ بات آگی ہمیں سمجھ میں کہ واقعی ائر پریشر جو ہے وہ اگزیسٹ کرتا ہے اور اب اس میں ویریشن جب آئی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اس سے ہمارے ویدر پہ اب کیا اثر انداز ہوگا مطلب اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم چلیں اب ہم ایک پرٹیکلر ہائٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اتنی سی ہائٹ کی بات کر رہا ہوں چونکہ اب ظاہری بات ہے کہ اوپر ڈنسٹری کم ہے پھر ائر پارٹیکلز وہاں پر اور ایک کساب کتاب ہوگا ٹھیک ہے تو میں صرف اس لیئر کی بات کر رہا ہوں اب اس لیئر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جتنے بھی پارٹیکل فارس کریں اس ایریہ پہ زیادہ یہ ہورٹ ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہورٹ ہو جائیں گے پرو گیا تو یہ ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں گے یہ پھیل جائیں گے تو اس سے گھل اور پرو گیا تو یہ پرو گیا ج laundårے پر ہر جوشنی نہیں پڑ دا سورج کی روشنیٰ کی میرے پڑی ہیٹ کی ملائ زیادہ ہاں سوٹ جائیں گے مطلب یہاں پر پریشر زیادہ ہوگا کرتے ہیں کیونکہیں گے پریشر زیادہ ہو گا آپ کیوں جنہوں سوٹ پرچوبہ کو م دنا چھوٹی کو PER کے آئے کا دنگ موک mass کی پہتے ہیں، ماہ چکر ہیں، ماہ چکرAR فورک shirts اللہ چکری پہیں گے اور آنے پر پہاتھ ہوں گے وہ پہنے سفلائیں گی اگر دنگ سے مستدیا ہوں wind basically flow of air کا نام ہے جو کہ پھر move کرنا شروع ہو جائے گی کہ صرف جی وہ move ہونا شروع ہو جائے گی اس طرف جہاں پر low pressure ہوگا مطلب جہاں پر temperature یا جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر temperature زیادہ تھا یہ گرم علاقوں کی طرف move ہونا شروع ہو جائے گی تو اس طرح سے ایک cycle بنتا ہے اور یہ سروے کیا گیا ہے کہ جو ہمیں پاس ایک normal atmospheric pressure ہے جسے one bar بھی کہا جاتا ہے وہ 10 ratio power 5 pascal کے ایک پال ہے جس کو ہم one bar بھی کہتے ہیں تو اب یہ 10 ratio power 5 جو basically one lakh بنتے ہیں تو اب ہم نے سروے کے بعد یہ بار دیکھی ہے کہ جو بہت high pressure بن جاتا ہے مطلب کہ بہت تھنڈ ہو جائے تو جو سکڑنے کی وجہ سے جو air particles molecules آپس میں close ہو جاتے ہیں اور وہ ایک particular area سے بہت زیادہ اس پر force لگا رہے ہوتا ہے تو اسے کو high pressure جو exert کر رہے ہوتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ 1040 ملی بار تک لگا سکتے ہیں اب ملی بار جو ہوتی ہے وہ basically اگر 1000 ملی بار ہوں تو وہ one bar کے ایک پال ہوتے ہیں یہ بس آپ کو ایک relation پتا ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر یہ کتنا مطلب pressure ہو سکتا ہے جبکہ one bar جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ 10 ratio power 5 pascal کے ایک پال ہوتا ہے اسی طرح جو low pressure ہم نے دیکھا ہے یعنی low pressure وہاں پر ہوگا جہاں پر گرمی ہوگی اور particles گرمی کی وجہ سے انرجین میں آئی وہ دور دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے separate ہو جائیں گے تو وہاں پر جو کم سے کم جو low pressure بنتا وہ 950 ملی بار تک بنتا ہے ٹھیک ہے اور اسی جو یہ pressure difference کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہواوں کا چلنا ہوتا ہے اگر یہ pressure difference نہیں ہوگا جتنا کم ہوگا اتنی slow ہوا چلے گی ٹھیک ہے اور وہی بات کہ high pressure سے low pressure region کی طرف جو ہے وہ move کرتی ہیں winds اب اس میں ایک اور بات دیکھی گئی ہے کہ جو ہمارے پاس نادرن نادرن جو ہمارے پاس جو ہیمی سفیر بنتا ہے زمین کا ٹھیک ہے ہیمی سفیر بنتا ہے مطلب جیولوجیسٹ کی حوالے سے انہوں نے ایک بنایا پیٹرن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس طرح سے اگر اس حساب سے اپنی ارتھ کو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس میں جو مطلب جو ہواوں کا move کرنا ہے ٹھیک ہے ونڈس کا move کرنا وہ انٹی کلاک وائز ہے ٹھیک ہے لو پریشر کے اراؤنڈ مطلب لو پریشر کا مطلب ہے کہ جہاں پر گرم گرم جو ہے وہ ہم کہہ سکتے علاقے ہیں تو وہاں پر جو ہوا move کر رہی ہوتی ہے وہ انٹی کلاک وائز direction میں move کر رہی ہوتی ہے انٹی یہاں پر میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں کلاک وائز جبکہ پھر اسی جو نادرن ہمی سفیرہ اس میں جو ہائی پریشر والے ایریا ہوں گے ٹھیک ہے ہائی پریشر والے ایریا جنٹی جہاں پر سرد ہوگی وہاں پر جو ونڈ کی direction ہوگی move ہونے کی وہ کلاک وائز ہوگی ٹھیک ہے وہاں پر کیا ہوگی جی کلاک وائز ہوگی اب اسی طرح مطلب جو جب ہواہیں move کرتی ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جو بارش کا اندازہ جو لگایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں ہائی پریشر ہوگا تو اس کے جو نیبر ہے اس میں مزاری بات لوگ پریشر ہوگا ٹھیک ہے مطلب وہ جو ہائی پریشر ہوگیا اس سے مطلب جو پوٹنشل انرجی جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایر پارٹیکلز کی زیادہ ہو جاتی اور اس سے وہ فال کرنا شو جاتی بارش ہو جاتی یا سر دمائے چلتی اب یہ ایک اور ہمیں پس گریف ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایلٹی چوٹ کو شو کیا زمین سے اگر ہم دس ہزار فیلڈ سے ابو کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر پریشر جو ملی بارز میں ہم میر کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھ لیں یہ 1000 ملی بار ہوگا جب ہم زمین پر ہوں گے گراؤنڈ پر ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ ایکزیکٹ جو ہم نے ایٹماسفیرک پریشر لیا اگر ہم 5000 فیڈ کی بلندی پر ہوں گے یہاں پر میں نے زمین کی بات کی یہ پر پریشر 90 ملی بار تک رہے گیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر کیسے ڈیکریز اس طرح سے کر رہا ہے ایلٹیچوٹ کو ہم جیسے بڑھا رہے ہیں اور اس طرح سے اگر ہم زمین کی طرف اپروچ کر رہے ہیں زمین کی سی لیول تک جا رہے ہیں تو یہ اٹماسفیرک پریشر جب وہ انکریز کرنا شروع کر دیتا ہے